اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو ناظرین و ناظرات مومینین و مومنات وقفہ کے بعد گدائے اہل بیت سید علی شان حسین آپ کے ہر دل عزیز ہدایت ٹیلی بیان پر رمضان کا خصوصی پروگرام نیکی ہدایت کے ساتھ لے کر حاضر خدمت ہے اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت میرے کوہوت استاد زاکرین محترم زاکر استاد ناصر عباس ولای صاحب میرے ساتھ آج اس پروگرام میں شامل ہیں اور ہم آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ ہدایت ٹیلی وین کو چلانے کے لیے ہمیں ہر ماہ تقریباً بارہ ہزار پاؤنڈ کا خسارہ رہتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں مقمل طور پر اس کو ختم کر دیا جائے آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے ساتھ ملنے کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی عقیدت کے ساتھ اور آپ لوگوں کے احسار اور قربانی کے ساتھ تاکہ پورا سال تین سو پیسٹھ دن پھر ہم جو اس سال کے باقی ہوتے ہیں وہ آپ کے سانے مسلسل پروگرامز رکھیں اور پھر ہم دوبارہ پورا ایک سال آپ سے مدد کے لیے اپیل نہ کریں اور ہر پروگرام اپنے موقع پر اپنے وقت پر مکمل طور پر آپ کے سامنے ہو بار بار کی اپیلیں آپ کے سامنے ہم نہ دو رہیں مگر اس کے لیے ہم آپ کے سامنے اس رمضان کا خصوصی پیکیج یہ لے کر آئے ہیں کہ آپ اگر بہتر پونڈ یک مشت صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ ادا کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن دازی کے ذریعے شامل کریں گے عراق کی زیارات کے لیے اگر آپ انہتر سکسٹی نائن پونڈ کا ڈونیشن ایک ڈونیشن دیں تو انشاءاللہ آپ کا نام شامل کریں گے قرآن دازی میں حضرت زینت سلام اللہ علیہ شام کی زیارات کے لیے اور اگر آپ ایک سو دس پونڈ یک مشت اس ماہ میں ہمیں ادا کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور ایران کی زیارات کے لیے پروگرام میں شامل کریں گے اور جیسا کہ امران نکوی جو ہمارے اس کمپین کے اور ہضائے ڈالیوین کی شبہ استحارات کے انچارج ہیں انہوں نے بتایا ہے اور ان کا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ سکہ بن مشہور اور اچھی ریپوٹیشن اور اپنا مقام رکھنے والے ایسے کافلوں کے ساتھ روانہ کریں گے جو آپ کا تمام دیکھ بھال اچھے طریقے سے کرے فور سٹارز ہوتل میں آپ کا قیام ہوگا اس طرح آپ ایک چیز کے بدلے دو نیکیاں حاصل کر رہے ہیں ایک تو آپ ہضائے ڈالیوین کی مدد کر کے امام زمان کے احسار کر کے اس کی ذر کی حصیت سے اس کے فوج میں شامل ہو رہے ہیں جو اس وقت جہاد فی زبان نہیں جہاد فی ذر کر رہی ہے جہاد فی سبیلہ میں شامل ہو رہے ہیں کہ آپ امام زمان کے اس پروگرام میں شامل ہیں جس میں اس ٹیلیوین کا چلانا اور گھر گھر میں امام زمان کا پیغام پہنچانا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور امام کی آواز کے نتیجے میں لبیہ کہنے کے نتیجے میں آپ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں جس میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن دازی میں آپ کا نام نکلا تو آپ ان چودہ خوش نصیب احباب میں شامل ہوگے جو ان زیارات کے لیے چنے جائیں گے آپ ایک ڈونیشن دے سکتے ہیں دو چار دس جتنے بھی ڈونیشن دیں گے ہم آپ کا نام ملٹی پلائی کریں گے جیسے ابو جعفر صاحب نے ہمیں دو ڈونیشن دیں ہیں تو ان کا نام دو دفعہ قرآن دازی میں شامل ہوگا اگر وہ تین دیں آپ پانچ دیں جتنی دفعہ دیں گے ہمیں بتائیں ساتھ ہم آپ کا نام اتنی دفعہ قرآن دازی میں شامل کریں گے تاکہ آپ کا نام زیادہ سے زیادہ نکلنے کے متوقع ہو امید ہو تو قبلہ یہ جو ایک میں ایک کام میں دو نیکیاں شامل ہیں ایک کام کی ایک نیکی کے ستر ہزار تک اللہ تعالیٰ اندرسوا آپ بخشا تو یہ ایک لاکھ چالیس ہزار جو نیکیاں بند رہی ہیں اور پھر آپ یہ کیا اس کے اوپر فرمائیں گے کہ این رمضان کے مہینہ ہے شیطان بند ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہر بات پر ہر سانس پر نیکی لکھ رہا ہے روزے کے عالم میں جتنے سانس سوتے یا جاگتے میں لئے گئے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دے دیا ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو عبادت قرار دے دیا ہے تو اس میں جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کیا سواب دے رہا ہے اور پھر ایسی خاموشی میں یہ چاہتا تھا کہ آج یہ ٹیلی فون جس طرح دوسری چینلز پر ہاٹ لائن بن جاتی ہے میری توقع یہ تھی کہ آج اہلِ علم حضرات اہلِ مودد حضرات جو محمد و آلِ محمد سے محبت قدم بھرتے ہیں مودد قدم بھرتے ہیں پیدر پی ٹیلی فون کریں گے پیدر پی اپنے حدیعے امام کی بارگاہ میں پیش کریں گے جیسا کہ آپ نے کہا کہ پروردگاری یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی کریے کو حادی کے بغیر چھوڑ دوں سبحان اللہ بے شک یعنی حادی موجود نہ ہو اور کریہ موجود رہ جائی ہو نہیں سکتا اسی طریقے سے ہمارا جو حادی ہے وہ صرف حادی نہیں سبحان اللہ مجسم ہدایت ہے سبحان اللہ اور ایسی ہدایت ہے کہ جو اپنے مو سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری نظر کرم ہے تم پر کہ تم بچے پھرتے ہو سبحان اللہ اگر ہم اپنی نظروں کو تم سے ہٹا لیں تو تمہارے دشمن تمہیں چیر پھاڑیں سبحان اللہ مار ڈالیں یہ ہماری نظرِ انائت ہے یہ نظرِ کرم ہے ہماری تو جو ایسا امام ہے کہ جو پردہ غیبت میں بھی رہے کہ ہماری حفاظت پر معمور آئے اب اگر اس امام کو ضرورت پڑ جائے اس کے چینل بھی ضرورت پڑ جائے تو ہم ہمیں کیا چاہیے میں تھوڑا سا آپ کو روکتے ہوئے یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ابھی ہم نے تھوڑے در پہلے آپ سے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ ہمیں کچھ پیش کیجئے بلکہ میرے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ یہ چینل ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ چینل کیوں ہے اس کی ذرا وجہ بتائیں کہ جب رسول ذادیاں کس حالت میں تھی اور ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ ہماری نظر میں سے کوئی اس حالت میں کبھی بھی ہو ذرا اگر آپ بی بی زینب کا کوئی نوحہ پیش کریں تو ہم اس سے بات آگے چلائیں کہ یہ چینل کیوں ہے اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد وعجل فراجہم زینب کھڑی در بار میں کیا سوچ رہی ہے زینب کھڑی در بار میں کیا سوچ رہی ہے ہاتھوں میرے سننکھوں میں عشقوں کی لڑی ہے زینب کھڑی در بار میں کیا سوچ رہی ہے زینب کھڑی در بار میں زینب کھڑی در بار میں کیا سوچ رہی ہے اس دین کے لیے دین والوں نے کیا 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 اور کیسے کیسے نائیاب گوھر یگانہ اور مظلوم ترین شہزادوں کے ساتھ کیا کیا ہوا سوچ رہی ہے پشت پہ تیسے یہ نشاہ ہے سجاد ترین پشت پہ تیسے یہ نشاہ ہے ہے توک بلے میں تیرے پال میں کڑی ہے زیر ہے کھڑی دربار میں کیا سوچ رہی ہے کہتے ہیں صفیران یہود اور نسارہ کہتے ہیں صفیران یہود اور نسارہ دربار میں کیا سوچ رہی ہے حبیظہ آدی میں ہی ہے زینب کھڑی دربار میں میں لیتے تے کبیب سے جہاں داور محشے لیتے تے کبیب سے جہاں داور محشے ان آنکھوں میں سجاد کے سابر کی جھڑی ہے زینب کھڑی دربار میں کیا سوچ رہی ہے سرمنگ نبی ازادیاں جائے بھلا کیسے سرمنگ نبی ازادیاں جائے بھلا کیسے ہائے شام کے بازار میں رانب جو بڑی ہے زینب کھڑی دربار میں کیا سوچ رہی ہے کبیب علی شان صاحب قابل غور جملہ نا رہا تے کبیشیہ تتل ہو تجو شبیر نا رہا تے کبیشیہ تتل ہو تجو شبیر نا رہا تے کبیشیہ تتل ہو تجو شبیر زینب کھڑی دربار میں کیا سوچ رہی ہے مقتا ابشارو بطا پی سیرکے ماتا میں زنجی ابشارو بطا پی سیرکے ماتا میں زنجی سر ننگ جو بازار میں ہر بھی کھڑی ہے زینب کھڑی دربار میں کیا سوچ رہی ہے اسی لیے یہ ہدایت ٹالی وین قائم کیا گیا تھا ٹیلی فون لائن اتیا اسلام علیکم کون کان سے اسلام علیکم ٹیلی فون لائن ڈراپ ہو گئی ہے ناظرین و ناظرات مومینین و مومنات یہ نوحہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کا مقصد یہی ہے اگر اب تک آپ نہیں جا گئے تو آپ کو جگاؤں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹیلی وین اس کا اس کا کیا مقصد کیا ہے یہ ہے وہ مقصد جو یہ ٹیلی وین لے کر چلائے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ زینب کھڑی دربار میں کیا سوچ رہی ہے ہاتھوں میں رسن پاؤں میں اس کے جو کڑی ہے تو یہ جو کڑیاں لگی تھی اور یہ ہاتھوں میں رسن تھے نا خاتون کے اور وہ بھی خاتون جو امام علی کی بیٹی تھی وہ بیٹی امام علی کی جس کی دادے زہرہ تھی تو زہرہ کی پوتیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا وہ سلوک کیوں ہوا اور آئندہ کبھی کسی کی پوتی کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو چاہے وہ زہرہ کی پوتی ہو یا نہ ہو اس لیے یہ ٹیلی وین قائم کیا گیا ہے کہ ہم حق کی آواز ہر گھر میں اتنا عام کرتے ہیں کہ پھر کسی کو کبھی بھی ظلم کرنے کی یہ ظلم کے ساتھ کھڑا ہونے کی جرد نہ ہو اور یہی جرد پیدا کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے آج دو رمضان کو حاضر خدمت ہیں اور گزارش کر رہے ہیں کہ اس ٹیلی وین کو جو بارہ ہزار مہانہ کا خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یک مشت ہم چاہتے ہیں کہ بہتر انہتر یا ایک سو دس پونٹ جس بھی صورت میں آپ یک مشت پیمٹ کرنا چاہتے ہیں اور جتنی کرنا چاہتے ہیں اتنی دفعہ قرآن رازی میں آپ کا نام شامل ہوگا کہ اب لا فرما یہ کیا کہیں قبلہ میں یہ دیکھ کر کے اب تک ہم لوگوں کو جگہ نہ سکے اور بہت کچھ کہ بھی دیا بہت کچھ سنا بھی دیا مگر اس نوحے کے بعد یہی لفظ بنتے ہیں کہ یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے پردے اس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے یہ اس بی بی کا تذکرہ ہے یہ اس بی بی کا چینل ہے یہ اس بی بی کے بچوں کا چینل ہے کہ جس بی بی نے بھائی پر اپنی نسل کو قربان کر دیا اور چلو اگر کوئی یہ کہا دے کہ وہ تو بہن تھی انہوں نے تو قربان کر دیا ہر کا کیا رشتہ تھا ہر کا تو کوئی رشتہ نہیں تھا بس چند گھڑیوں کا وہ جو ایک سامنام نہ ہوا اس نے اسے مومن بنا دیا اور ہر نے اپنی ہر شید قربان کر دی پھر وہ راہب کون تھا پھر وہ جان کون تھا یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مودد کی محبت کی اور محمد والے محمد کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا سبحان اللہ ان پر سے قربان کر دیا آج جو مودد کا اظہار کرتے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ اس امام زمانہ کی چینل کو بچا لیجئے آپ اس چینل کو بچائیں گے امام آپ کو بچا لیں گے اور ناظرین اور ناظرین یہاں پر میں آپ کو یاد دلا دوں زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے اور خاموشی سے سن رہا ہے سات منٹ صرف باقی ہیں اور آج کی ہماری اس اپیل کا ہمارا وقت ختم ہو جائے گا اور ہم جس امید کے ساتھ آئے تھے اور جس اعزاز کے ساتھ آپ رخصت کریں گے اس کے امام زمان بھی گواہ ہیں اور اس کے امام حسین بھی اور وہ بی بی بھی جس کا یہاں پر ذکر ہوا گواہ ہے کہ اس کی قوم اس کے نام پر پکارنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے صرف چھے منٹ مزید باقی ہیں چھے منٹ کی مزید تکلیف ہے اور ایک لاکھ چوالیس ہزار پاؤنڈ اس ادارے کو سالانہ درکار ہیں جو ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ اس ماہ میں پورے ہو جائیں گے آج نہیں ہوئے تو کل انشاءاللہ پانچ سے سات بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور میرا یقین محکم ہے کہ میری بی بی کے نام پر دنیا بہت کچھ لٹا دیتی ہے قبلہ وہ کئی دفعہ ہم نے اخبارات میں پڑا کہ فلان شیخ اور فلان شخص نے فلان خاتون کی مسکراہت کے اوپر اپنی بڑی سی گاڑی کی چابیوں سے پکڑا دی بڑے سی مکان کی چابیوں پکڑا دی اس کو یہ دے دیا وہ دے دیا یہ کیسی کنجی ہیں جو آج ہم لے کر بیٹھے ہیں جو سیدھی جا کے جنت کو لگتی ہے اور اس کنجی کو لینے کے لئے کوئی ہاتھ آگے نہیں پڑھ رہا کمال تو یہ ہے قبلہ اگر یہ خالی کنجی ہوتی نا درہا انٹرپٹ کر رہا ہوں اگر یہ خالی کنجی ہوتی نا تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں لیکن اس کنجی کے کمالات دیکھو کہ جب یہ دروازہ کھولو گے تو سامنے استقبال کے لئے کون کھولا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے استقبال کے لئے وہ دو شیزہ کھڑی ہے وہ کنیز خاص رب العزت کھڑی ہے سبحان اللہ کہ جس بی بی کے لئے بی بی کے والد گرامی کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم جانتے نہیں یہ کون ہے حادی ام ابیہا یہ وہ بچی ہے جو اپنے باپ کی ماں ہے یعنی رسول کی ماں ہے سبحان اللہ اور جب وہ آ جائے تو رسول اللہ کا اٹھ کے پروٹوکول دینا ظاہر میں صرف رسول اللہ اٹھ رہے ہیں لیکن باطن میں ایک لاکھ چوبیس ہزار تئیس ہزار نو سن ننانوے پیغمبر بھی اٹھ کے کھڑے ہیں پروٹوکول دی رہے ہیں اس بی بی کو اور کمال یہ نہیں کہ حسین کا کیسا احسان ہے اس قوم پر کہ جب اس قوم کے لوگ جنت میں جائیں تو ان کا استقبال کرنے کے لئے جناب مخدومہ کونین کھڑی ہوئی ہوں تو اس کنجی کا یہ بھی راز ہے لہذا اگر یہ چاہتے ہیں آپ تو آئیے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس برکتوں والے مہینے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہو تو ان کے توصل سے ہی راضی ہوگا کیونکہ ہماری دعائیں بھی ان کے توصل سے ہیں ان کے توصل سے ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں ایک ربائی میں اپنے تمام سامین کو سنانا چاہتا ہوں کہ گھر سے نکلیں راستہ مل جائے گا گھر سے نکلیں راستہ مل جائے گا راہ میں ایک رہنما مل جائے گا اور مرتضی سے مصطفیٰ تک آئیے اور دو قدم چلیے خدا مل جائے گا خدا مل جائے گا ہم بھی شامل ہو جائیں بیچ میں تو یہ ایسے چلتا ہے ناظرین و ناظرات مومینین و مومینات زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے اور شاہد بخاری صاحب اور ان کے ساتھ بقار بخاری صاحب سٹوڈیوز میں تشریف لے آئے ہیں ہماری آج سے آپ سے یہی گزارش تھی اب ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داری شاہد بخاری اور محترم جناب بقار بخاری صاحب کو دیتے ہوئے یہاں سے اٹھتے ہیں اور باقی پروگرام وہ کریں گے تشریف لائیے جناب شاہد صاحب اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو